بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ پارے پانچ کے اشارہ پہلا پاؤ نکاح باکردار عورتوں سے سورہ نصح چل رہی ہے اس کا تعروف دیکھ لیجئے رشتوں کا ذکر چل رہا تھا فرمایا نکاح باکردار عورت سے کرو تاکہ ایک باکردار نسل وجود میں آئے بحیائی کی تمام صورتوں سے دور رہو خواہشات کی پیروی کرنے کے بجائے اللہ کے احکام کی پیروی کرو ذمہ داریاں مرد کی اور معاشرے کی مرد ذمہ دار ہوگا خاندان کی حفاظت تعلیم و تربیت اور ضرورتوں کو پورا کرنے کا معاشرہ ذمہ دار ہوگا میاں بیوی میں اختلاف خطو صلح کرانے کا یہود کی گمراہیاں یہود گمراہ ہوئے اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ انہوں نے دنیاوی فائدوں کے لیے کتاب میں تبدیلی کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعانی دیے دین کی الٹی تعاویلات کی تذکیع کا دعویٰ کیا اور کفار کو بہتر بتایا اللہ تعالی نے کہا کہ عذاب آنے سے پہلے ہی ایمان قبول کر لو تو اشارے ہیں نکاح باکردار عورتوں سے ذمہ داریاں مرد کی اور معاشرے کی یہود کی گمراہیاں یہاں سے ہم نے کیورڈز بھی انٹروڈیوز کی ہیں تو کیورڈز ہیں نکاح ذمہ داریاں گمراہیاں دوسرا پاؤ انجام یاد رکھو اطاعت کرو اعراض نہ کرو یاد رکھو کہ کفر کرنے والے آگ میں جلیں گے اور ایمان و عمل والے جنتوں میں رہیں گے ایمان والوں سے فرمایا اللہ رسول اور امیر کی اطاعت کرو اور اعراض نہ کرو تاغوت کے پاس فیصلے نہ لے جاؤ اللہ رسول کے فیصلوں کو دل سے قبول کرو دشمنوں سے قتال کرو منافقوں سے ہشیار رہو احد میں نقصان کے بعد دشمنوں کی حمتیں بڑھ گئی تھیں اس لئے اللہ نے فرمایا اپنی حفاظت کا خیال رکھو دشمنوں سے لڑنے کے لئے تیار رہو کمزوروں کی حفاظت کرو لوگوں سے اور موت سے مت ڈرو نفع نقصان کا مالک اللہ ہے منافقوں سے کہا خفیہ تدبیریں مت کرو افواہیں مت پھیلاؤ ان کی تحقیق کر لو یہ ہیں اشارے کی ورڈز ہیں اطاعت قتال اب ہم لیتے ہیں تیسرا پاؤ منافقین کو مارو سوائے احد والوں کے ایمان والوں سے فرمایا ہجرت کی طاقت رکھنے کے باوجود جو ہجرت نہ کریں ایسے منافقین کو مارو ورنہ وہ مشرقین کے ساتھ مل کر تمہیں ماریں گے سوائے ان لوگوں کے جن سے معاہدہ ہو یا جو لڑنا نہ چاہتے ہوں جب لڑائی ہو رہی ہو اور کسی مومن کا قتل ہو جائے تو اس کے احکام دیئے گئے ہجرت قصر ذکر ہجرت نہ کرنے پر جہنم کی وعید ہے سوائے بے بس لوگوں کے ہجرت میں اللہ نے برکت رکھی ہے اور اگر ہجرت میں موت آ جائے تو اس کو اللہ ضرور عجر دے گا سفر میں قصر کا حکم دیا گیا دشمنوں سے مقابلے کے دوران نماز کا طریقہ بتایا گیا تاکہ تم محفوظ رہو خیانت کا قصہ ایک شخص نے کسی یہودی کی زرہ چورا لی بعض لوگوں نے چور کو بچانے کے لیے جھوٹی قسم کھا کر دوسرے پر چوری کا الزام لگایا اور اپنے آپ سے خیانت کی اللہ تعالی نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حقیقت بتا دیا اور حکم دیا کہ خیانت کرنے والوں کی حمایت مت کرو اور اس تعلق سے نصیحتیں کی تو کی ورڈز ہوں گے منافقین، ہجرت، خیانت چوتھا پاؤ ہے میٹنگز شرک و شیطان ایسی میٹنگز کرو جس میں خیرات یا نیکی کی دعوت دی جائے یا لوگوں کی بھلائی مقصود ہو شرک سے بچو کہ یہ سب سے بڑی گمراہی ہے اور اس پر بخشش نہیں شرک کرنا دراصل شیطان کی پیروی کرنا ہے جس نے انسانوں کو گمراہ کرنے کا چیلنج کیا تھا زوجین و معاشرے میں عدل فرمایا عورتوں، یتیموں اور کمزوروں کا خیال رکھو ان کے حقوق ادا کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو میاں بیوی کے درمیان صلح کراؤ ایک سے زیادہ بیویوں کی صورت میں عدل سے کاملو ہر حال میں انصاف کرو چاہے کسی پر اثر پڑے منافقین کے دو رخپن پر سزا منافقین کے بارے میں فرمایا وہ دو رخیں ہیں جس طرح فائدہ نظر آتا ادھر کے ہو جاتے ہیں ان کی نمازیں لوگوں کے دکھانے کے لیے ہوتی ہیں منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے سوائے ان کے جو توبہ کر لیں اصلاح کر لیں اللہ سے جڑ جائیں اور اخلاص کا احتمام کریں تو کیورڈز ہیں میٹنگز عدل منافقین تو یہ ہوئے اشارات و جزاکم اللہ خیر و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ